جب حضرت مولا علی نے خلافت کا اہدہ سمحالا تو اسلام دشمن اناثر کا یہ خیال تھا کہ علی اس بڑھاپے میں اور اس قدر فتنوں میں کہاں اپنی خلافت اور جان بچا پائیں گے لیکن ان سب کے خواب اس وقت ٹوٹے جب شرر خدا مولا علی نے ان شدید خراب حالات پر جلد قابو پا لیا اور ہر جنگ میں خود شرکت کر کے ایسے لڑے جیسے بدر اور خیبر میں لڑے تھے دشمن کو یہ جلد احساس ہو گیا تھا کہ علی کو کسی جنگ میں زیر نہیں کیا جا سکتا سو لہٰذا انہوں نے انہیں دھوکے سے شہید کرنے کا منصوبہ بنایا جنگ نہروان جس میں چار ہزار خوارج مارے گئے اور ایک روایت کے مطابق ان میں سے نو سو نینانوے لوگ صرف حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوئے انہیں خوارج کے کچھ لوگ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے ایک سازش کے تحت ان بچ جانے والے لوگوں میں سے ایک جس کا نام عبدور رحمان ابن مولجم تھا اسے یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ تم نے موقع ملتے ہی حضرت علی پر زوردار وار کرنا دشمن جانتا تھا کہ علی نماز میں اس قدر محو ہو جاتے ہیں کہ انہیں دنیا کی تکالیف محسوس ہی نہیں ہوتی تھی انیس رمضان سن چالیس ہجری کو اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عبدور رحمان تاک میں بیٹھا تھا مسجد کوفہ میں مولا علی نے فجر کی نماز پڑھانا شروع کی اور جو ہی وہ پہلی رکت کے پہلے سجدے میں گئے تو ابن مولجم نے ان کے سر پر زہر بھری تلوار سے وار کر دیا زخم اس قدر گہرا تھا کہ جلد حضرت علی کا چہرہ اور داڑی خون سے بھر گئی اب فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا اتنی دیر میں کچھ مسلمان قاتل کو ڈھونڈنے نکل پڑے اور کچھ حضرت علی کے چہرے سے خون صاف کرنے لگے مولا علی نے اپنے بیٹے امام حسن سے فرمایا کہ یہ فجر کا وقت ہے پہلے نماز مکمل کرواؤ اور اس کے بعد مجھے دیکھنا امام حسن نے نماز پڑھائی جیسے ہی نماز مکمل ہوئی اتنے میں قاتل جس نے حضرت علی کے سر پر ضرب ماری تھی اس کو پکڑ کے مولا علی کی خدمت میں لیا گیا حضرت علی کو اتنے میں شہد کا شربت پیش کیا گیا لیکن حضرت علی نے اپنے قاتل کے چہرے پر خوف دیکھ کر فرمایا کہ اس شربت کی مجھے نہیں بلکہ میرے قاتل کو ضرورت ہے یہ اسے دے دو اور دیکھو اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے سو اس پر بھی ایک ہی وار کرنا اور اگر یہ زندہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا دیکھو اگر یہ اس وار سے بچ جائے تو چھوڑ دینا اور اگر مر جائے تو اس کے جسم کے آزاد نہ کٹنا کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مردہ انسان کے حصے کات دیتا ہے حضرت علی کو اس کے بعد ان کے گھر لائے گیا جہاں طبیب کو بلائے گیا اس نے بتایا کہ جس تلوار سے وار کیا گیا ہے وہ زہر آلود تلوار تھی اور کہا کہ حضرت کو دودھ پلائے جائے جب یہ خبر کوفہ میں پھیل گئی تو جلد کوفہ کے یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ لے آئے اور کہنے لگے کہ اب اب کے بعد ہمارا کون ہوگا مولا علی نے اپنے بیٹوں اور اصحاب کو کئی نصیحتیں اور وسیعتیں فرمائیں اور اکیس رمضان کو آخرکار اپنے شہادت کا جام نوش کیا حضرت علی کو عراق کے شہر نجف اشرف میں دفنایا گیا اور اب کے بعد اب کے بیٹے حضرت امام حسن نے مسلمانوں کی رضا سے خلافت کا منصب سمحالا